نمازکار جمول نکس نیوز میں آپ کا سواگتہ اور میں ہوں للیت خجوریہ رسانہ معاملے میں آروپ کی کل پیشی ہوئی اور اب عدالت میں یہ کیس چلا گیا ہے لیکن پریوار پر کیا اس طرح گزر رہی ہے اور پریوار کا کیا کہنا کس طرح سے ان کا یہ معنی ہے کہ ہاں اب وہ آگے کی لڑائی کس طرح سے لڑے گئے کیونکہ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کرائیم برانچ کی جو چار شیٹ ہے کرائیم برانچ کی جو تفتیش ہے اس پر لوکل جو ہیں جو جہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بڑا ان پر سوال ہے انہوں نے کئی سوال اٹھائے ہیں یہ کہنا تھا کہ پہلی ایف آئیر جب ایف آئیر لاج ہوئی اور پہلی جب ریپورٹ سامنے تو کچھ اور تھا لیکن اس کے بعد دو ٹیمیں بدلی گئی اور پھر کرائیم برانچ کا یہاں پر گٹھن کیا گیا اور کرائیم برانچ نے جو تفتیش کی اس پر جو آروپی ہیں ان کے پریجنوں کو کئی نہ کئی سوال اٹھائے کی ہیں میرے ساتھ سانجی نام جی کی یہاں پر بیٹھی ہے جو ہرتال پر بیٹھی ہوئے ہیں میں اب تو معاملہ چلا گیا کوٹ میں اب آپ کس طرح سے لڑائی لڑیں گے آپ کا ابھی بھی ماننا ہے کہ سی بی آئی کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو کرائیم برانچ نے جو ریپورٹ وہاں پر داخل کی ہے اور جو تفتیش ریپورٹ سے پہلے جو تفتیش کی وہ غلط تھی میں آپ کو بات بتاؤں ہم شروع سے ایک ہی بات مول رہے ہیں کہ کوئی بھی انکوائری ہو رہی ہے جب ہم انکوائری کو نہیں مان رہے ہم کوٹ کو اس ٹائم پر جو ہم ہی Цеیز بی آئی انکوائری ہو گئے ہم کوٹ میں ہر جگہ جائیں گے پھر کوئی بات نہیں کوئی بھی ہو لیکن بھی انکوائری تو فیر ہے اور بڑی انکوائری ہے بڑی انیویسٹکیشن ہے یہ کم تو ہے نہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بچا لیں گے کسی کا نام لے کے بچائیں گے ہم کسی کو نہیں بچا رہے ہیں یہ انیویسٹکیشن ٹیم ہے جو ہمارے جمہو کٹ ہوا کی نہیں ہے وہ باہر کی ٹیم آئے گی اس کا کسی سے کوئی ملی وقت نہیں ہوگی اس لئے ہم چاہتے ہیں سی بی اینکوائری ہو اور دوسرے یہ ہے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اگر ہم گجر بکر وال اور اپنے یہاں کے لوگوں کی بات کرے تو یہ سالوں سے کٹھے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں اور ہمارا بھائی چارہ بھی یہاں بھتنا پہ دیکھنے کو اس طرح سے کوئی اس طرح کی کوئی گھٹنا یا پھر اس طرح کا جرم نہیں دیکھا گیا آپ کو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی اسے سامپرد ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے ہندو مسلم کا ایک الگ سے دھرہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کئی نہ کئی ایسا لگ رہا ہے کہ دھرہ ڈالنے کی کوشش کی آپ کو آپ کا یہ کہنا ہے میری بات سنیے پہلی بات ہے کہ ہمارے ہیرہ نگر کٹ ہوا جمہوں سے کسی نے کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں کی آج جنتہ کیوں نہیں سن رہی ہے آج یہاں پہ کوئی ایکٹرز کوئی پلیئرز جو بھی بول رہے ہیں وہ آکے پہلے میری بات اگر ان تک جاریے پہلے آکے گراؤن میں آکے رپورٹ دیکھیں کیا ہے پھر وہ اس چیز پہ بولنگے تو پھر وہ صحیح ہے لیکن ایک چلان کارپی جو میں آپ کو بات بتاؤں جب جے انسیڈنس ہوا ہے تو جب جے لڑکی کا گائب ہونا پھر اس کی ڈیڈ باڈی ملنا ڈیڈ باڈی مل کے بعد جس جن وہ بچی ملتی ہے اسی دن شلوگن لگنا ایک دوسرے کے نام لینا اور جن دو تین بکر والوں کو اٹھایا گیا اسی دن ڈندے لے کے جانا ان کو نکلوا لینا اس کے بعد ادھر سے انویسٹیکیشن بند ہو جانا اور جن بندوں کے نام لیے انہی لوگوں کو اٹھا کے انسی بات کرنا ان کو ہی ٹارچر کرنا ان پہ ہی انویسٹیکیشن ہونا یہ سامنے ہم لوگوں تو کلیت دکھ رہے ہم لوگوں کو لیکن یہ سرکار جو ہے ہم لوگوں کی آواز کو کیوں دبا رہی ہے ہم کوئی پوری بات کو بولنے رہے ہیں کسی کو بچانے کی بات کرنے ہم ایکواری فیر کرنے کی کرنے آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ جن پر آروپ لگا ہے اور جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو آپ نے کبھی کہا ہے کہ یہ نردوش ہے ان کو چھوڑ دیا جائے یہ آپ نے کبھی ڈیمانڈ کیا یا صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پکشپات کیا گیا ہے اس کی جانچ ہونے ہی ہے میں آپ کو پکشپات نہیں کہوں گا پکشپات بہا ہوتا ہے جہاں پہ بیدوار ہوتا ہے اب دونوں ایک ہی ہیں دوسری بات ہے ہم پکشپات دیکھ رہیں گے بچی کے انصاف کریں گے میں آج بھی بات کر رہی ہوں کہ بچی کا ریپ نہیں ہوا ہے ریپ کے نام پر پوری دنے کو بڑھایا جا رہا ہے بچی کا مردر ہوا ہے مردر کی انیویسٹیگیشن ہوگی اگر اس ریپ ہوا ہے تو سی بی آئے گی اس کا یوں ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی نکل کے انیویسٹن ہو سکتی ہے نا وہ تو نہیں شپے گی اگر جو بھی باتیں شپائی جا رہی ہے سی بی باہر لائے گی اس چیز کو اگر انکوائری سی بی آتی ہے تو سرکار کو پریشانی کیا ہے جی سرکار کو کیا پریشانی نہیں ہے واقعی سوال ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب معاملہ جو ہے وہ کوڈ ہے اور کوڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون نردوش ہے اور کون دوشی ہے کیا روپیوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے جن پار روپ لگا ہے کانون نے کانونی دعو پیچ ہم جانے کی کوشش کریں گے انکو شرما جو کہیں نہ کہیں روپیوں کی طرف سے وہ کیس لڑ رہا ہے انکو جی اب تو معاملہ کوڈ چلا گیا ہے اب آپ کا نیکس کیا ہے کس طرح سے آپ اپنی جو دھلیلیں وہ پیش کریں گے دیکھیں چلا کے میریٹس یا دی میریٹس یا ڈیفنس سٹرٹیجی کیا رہے گی وہ تو میڈیا اس کی چرچہ نہیں ہوگی لیکن ایک important چیز ہمیں دھیان میں رکھنی ہے یہ چلان ایک politically motivated چلان ہے اور اس کی reflection چلان کی جو basic آدھار ہے اس میں دکھتی ہے چلان میں یہ political اور communally sensitive sentence ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ crime ایک community کو drive out کرنے کی intention سے کیا گیا جانتے ہیں جمہو میں demographic change demographic invasion کو لے کے گھر گھر میں چرچہ سٹا ہو گئی چلان میں اس demographic invasion اور demographic change کا جو counter narrative ہے وہ کہیں نہ کہیں reflect ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف police والوں نے چلان نہیں بنایا ہے اس میں اور بھی طاقتیں شامل ہیں چلان جو ہے وہ آدھار ہین ہے اس میں evidence کی جو quality ہے بہت گھٹیا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا ہے contradictory چیزیں ہیں اب بتائیے کہ چلان میں ایسے کیا تفتیش میں ایسا کیا پیش کیا گیا چلان میں ایسے کون سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ facts نہیں ہیں جو آپ کو کہیں کہیں سوال اٹھانے پر مجھور کرتے ہیں کہ یہ چلان غلط طریقے سے پیش کیا گیا اور اروپیوں کو پھسانے کی اوشش کی گیا پھر اس کے merits پر بات کرنے والی ہیں چلان میں مکھے طور سے intention جو انہوں نے اس crime کی وہ یہ ہے کہ کمیونٹی ویشیش کو باہر نکالنے کے لیے تو communal overtone ہے چلان کی اس کے علاوہ ایک بہت important چیز ویشل جنگوترا جو سانجی رام کے بیٹے ہیں جو میرت میں پڑھا ہی کر رہے تھے اس میں examination دے رہے تھے اس کو لے کے دوسرے سٹوری انہوں نے چالان میں ڈالی ہے جو پہلی سٹوری بنائی تھی وہ کی ڈیمولی ہو گئی ان بچے انہوں نے وہاں سے اٹھائے تھے انہیں وٹنے بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تین بچوں کو انہوں نے مار کے پٹ کے یہ منوا لیا کہ وہ لڑکا انہوں نے دیا آیا تھا اور انہوں نے examination center میں بیٹھ کے اس کے signatures کی جبکہ ایکشوال میں وہ لڑکا یہاں تھا لیکن جب judicial magistrate جمو میں section 164A CRPC کے تحت ان بچوں نے بیان دیئے تو انہوں نے پورا سچ بول دیا اور ایکسپوز کر دیا کرائیم برانچ کو اس دن اتنے بجے اس شخص نے ڈنڈے سے پٹے سے لاتوں سے گھنسوں سے مار 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 کے اس طریقے کی پرتاڑنا کرے ہم سے یہ سب جھوڑ لکھوایا ہے کہ سچ یہ ہے جب یہ بیان میکسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہو گئے کرائیم برانچ کی پول کھول گئی تو کرائیم برانچ نے دشا ہی چینج کر دی اگر یہ بچے ڈرے سے ہمیں رہتے اور اگر ویسے بات بول دیتے تو چلان میں ان بچوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسے آدھار بنایا ہوتا لیکن چونکہ انہوں نے سچ بول دیا تو ایک نئی کہانی گڑھلی کہ شاید وہاں کا پرنسیپل بھی بھی بیا ہوا تھا چلان میں کہہ دی کہ اس کی ایویڈنس ابھی ہمیں گیادر کرنا ہے تو دیکھئے چلان کرائیم برانچ کا جو کنڈکٹ ہے وہ ان بیکمنگ ہے اگر نے بھی اپنے جوڈیشل آرڈر میں جب ایک ایک ایکیوز نے بیل اپلیکیشن موف کی تھی منشن کیا ہے کہ کرائیم برانچ کا کنڈکٹ ان پروڈکشن آف سیڈی فائل اور وہ چھپا چھپا کے کچھ کاغذ نہیں دینے کوپریٹ نہیں کرنا کورٹ کے ساتھ جوڈیشل میکسٹریٹ نے کہا ہے کہ کرائیم برانچ کا کنڈکٹ آن وارنٹیڈ ہے غلط ہے اچھا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سانجی رام کے جو لڑکی ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگریکلچر کی اس کو فون کر کے یہاں پہ بلائیا گیا کہ آپ آئے اور اس بچی کے ساتھ اس طرح سے درندگی کر رہے ہیں کیا ہمارا سماج میں دیکھیں میں ایک سوال اٹھتے ہیں یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سچانا چاہیے کیونکہ سماج کا بھی دائیتو کنتا ہے کہ جو حقیقت کو پشک کیا جائے کیا ہمارا سماج اتنا مورڈن ہو گیا ہے کیا ہم اتنے زیادہ اتنے مورڈن ہو گئے ہیں کہ ایک باپ ایک باپ اپنے بچے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے ایسے ہماری یہ کہا جو سننے میں آر کہ دشمنی ہے اور اس بچی کے ساتھ ریپ کرنا ہے کیا ایک باپ ہمارے سدانت اتنے گر گئے ہیں یا پھر ہمارا ہم اتنے مورڈن ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بلائے مورڈن اسم کی یہ بھی دیفینیشن نہیں ہے لیکن یہ حاصل پر مد ہے میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں جب کہانی وہ ستے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جو وہاں پر پڑھائی کر رہا ہے اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں وہ فون کر کے انہیں بلائیں گے اسے بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آؤ تم ریپ کرو یہ حاصل پد ہے میں دکان پر بیٹھتا ہوں میں ٹی وی چینل پر بیٹھتا ہوں میں انٹیلیکچولز کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جیسے ہی یہ چیز سامنے آتی ہے تو سب حسنا شروع کر دیتے ہیں یہ کامن سنس سے بھی پرے ہے اور بیسک جو بنیادی انڈرسٹیننگ کسی بھی عام شخص کی ہے اس کی بھی سمجھ سے پرے اس طرح کی حاصل پد چیزیں کیسے میں آپ سے کانونی دعو جو پہلے وہ جاننے کوشش کروں یہاں پہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگل ہیں سر ہمارا ہارا یہ جو سماج ہے کیا ہم اتنے مارن ہو گئے ہیں کہ ایک باپ سپیشل بچ کو وہاں سے بلائے گا یونیورسی سے بلائے گا اور کہے گا کہ جیسے کے ساتھ ریندگی کرو ریپ کرو کیا اتنے مارن ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ ہم سیکس کی بات کھل کر نہیں کر سکتے اتنے ہم اپنے اپنے جھجکے ہیں تو کیا یہ گاؤں اتنا مارن ہو گیا دیکھئے ایسی بات کوئی نہیں ہے ہمارے محج میں بیٹی کو دیوی مانتے ہیں جب ہم نبراترے رکھتے ہیں تو اس کے بعد دیوی کے پیر دلوا کے چلمت پیتے ہیں تو ہمارے لئے دیوی تھی ہماری قوم کو سرمسار کر دیا نا لوگ نے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سی بی ایک ہو باپ اور بیٹے کا کیا رشتہ ہوتا ہے بانجے کا کیا رشتہ ہوتا ہے ہمارے لوگ تو باپ بیٹے سامنے بیٹھ کے ٹی وی نہیں تک نہیں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میں ایسے سواتے ہیں ہماری بھی اب پچاس پچونجہ سال عمر ہو گئی ہے ہیسٹری میں نہیں ہوا ہماری کوریٹی میں کبھی ایسا تو جیس سامنے سامنے ہم لوگوں کو جہاں سے بھگانے کی بات کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے قسمیر سے قسمیری بند کو نکالا اب ہم ڈوگر کو اگر سرکار ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں ہم نے اتنی عجت بھائی ہے اس کیس میں کہ حد سے جاد ہے ہم تو دیوی مانتے ہیں آپ نہیں چاہیں گے کہ ہاں اس بچی کو انصاف ملے ملنا چاہیے انصاف ملے ہم اسی لیے تو جہاں بیٹھے ہیں اس لیے تو روڑوں پہ آئے ہیں وہ بچی نہیں وہ دیوی ہے اس کو انصاف ملنا ہی چاہیے یہ تو صرف جو کہا رہی ہے سرکار یہ ایک پتہ نہیں پروٹیکل سٹینٹ سے کر رہی ہے جو کیا کر رہی ہے کسیمیر چل رہا ہے اب جمہوں کو جلانے کی کوشس کر رہے ہیں یہاں کے سرپنچ ہے کانت کمار کانت جی میں آپ سے جا چاہوں گا کہ جب کروا اور یہاں کے جو لوک ان کا بھائی چارک کیسا تھا کیا کبھی ایسا لگا کہ اس طرح کی رنجی دیکھنے کو ایسے مل سکتی ہے کہ اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے اس طرح سر یہاں سے میں بھی تیس سال سے پبلک لائک میں ہوں تو یہاں ہمارے ایریے میں آج تاکہ ایک بھی انسیڈنٹ یہ نہیں ہوا ہے کوئی بھائی چارے پر اثر ہو الٹا جی لوگ ان کی بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں کوئی کام ہو تو ان کو تاتے ہیں سارا کچھ اچھا چل رہا تھا جب تک یہ آسانی ہوتا ہے اور حادثے کے بعد کیا ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے لیکن جہاں جو لوگ ان کے لیڈر ہیں جو باہر کے وہ پہلے یہاں پہنچ جاتے ہیں تو اسی دن سے شک چل رہا ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی ساجش کے تحت ہوگا ہے کیونکہ ہم لوگ یہ ماننی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے ایریے میں کوئی ایسی پلاننگ ہو کہ ان کو نکالنا ہے باہر کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوگا ہے یہ مرڈر بھی کوئی ساجش ہے کسی کا ایک بندے کا نام آجاتا اگر مرڈر ہو گیا تو ہم مان بھی لیتے لیکن چار شیٹ میں بتایا گیا ہے کشمیر کے اس کو پیش کر رہے ہیں ہمیں پوری مرڈر مرڈر سوچی سامنے لڑوانے کوشش کی لیکن اتنا تو ہے اس بچی کا مرڈر ہوا ہے اس بچی دے چار شیٹ جب تک کوٹ اس کو ریجک نہیں کرتا تب تک یہ مان پڑے گا کہ روپی کے نام لیے گئے ہیں وہ کہیں روپی ہیں ابھی مطلب وہ کہیں اکیوز ہیں روپی ہیں تب تک تو اگر سی بی ایک انکوائیری ہوتی اس میں دوشی پائے گئے پھر آپ کو کہیں یہ شرمی ہوگی کہ ہم نے اتنا پڑا باپ اپنے بانجے کو کہے اپنے بیٹ کو کہے پاس کھڑے ہوکے ریپ کروائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پلان بنایا یعنی ہوتی سی بی آئی انکوائری ہو ہم چاہتے ہیں سو بندہ چاہے آپ سرپنچ آپ نے پورا یہ معاملہ دیکھا کیونکہ پہلے دن سے آپ سرپنچ تو ظاہر سی بات آپ سامنے سب کچھ ہوا ہوگا آپ نے پہلے دن سے تفتیش دیکھی ہوگی کس طرح تفتیش کی جاری ہے آپ ہمیں صحیح بتائیے کہ اس بچی کی جو دیڈ باڈی وہ کہاں ملی تھی کیونکہ کرائیم برانچ کا یہ کہنا ہے کہ کل دیوتا کا دیوی ملی کہاں ملی تھی پہلے جو اس کی ڈیڈ بڈی ہے جو دیسٹک پلیس ہے وہ تو کہہ رہے تھی کہ کوئی شیڈ میں سی لیکن کرائیم برانچ سنجی رام کے گھر کے پاس فارست ہے تھوڑا سا وہاں شام لیکن تیرہ تاری کو لوڑی ہے لوڑی میں بھی سب لوگ گئے وہاں پھر اس کے بعد مسجد رانتی تھی وہاں برنارہ بھی ہوتا ہے تو کسی نے اس کو نہیں دیکھا اور یہ کہہ رہے ہے وہ چھوٹا سا سا تیب بھی دیکھ سکتے ہو اس کے نیچے سمب بھی نہیں ہے کسی کو رکھ نہ میں اپنے درشکوں کو بہت ہوں ہم مندیروں کو مانتے ہیں مندیر گردوار مسجد گرہ سب جاتے ہیں لیکن جو کل دیوتا کا دیر ستان ہوتا ہے وہاں پر جن کے یہ کل دیوتا جس کل کے یہ ہوتے اور وہ دکھنا چاہیے نا کیونکہ وہ چھوٹی سی چیز ہوگی نہیں کہ جو چھپا دی جائے چمبہ ہی یہ ہے سر جن میٹ میں اس کو شپا کے رکھا گیا تھا وہ دریئے ہیں وہ بہاں پر یوز ہوتی تھی جب لوگ بیٹھتے تھے جو اینڈا یہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے جیسے ٹرائیول آپ نے بھی اس کو قبر کیا ہوگا تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ شک ہے کہ ہمارے لوگوں کو بزرام کرنے کے لیے اس علاقے پہ اپنی دوست جمانے کے لیے یہ کہیں نہ کہیں یہ غلط کام کیا گیا ہے اور ہم لوگ نہ پہلے مان رہے تھے نہ مان رہے ہیں اسی لیے یہ سی وی آئی کی انکور جی اب میں قانون پہلو کوشش کروں گا پہلے جو تفتیش ہوئی کیا سامنے آ اور کب یہ بدلہ ہی بتائی اور آپ کو کرائم برانچ کی انکوائری ہوئی تلان پیش ہوا اس میں کیوں اتنے سوال اٹھے سب سے پہلے لوکل پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اس اچھو پولیس ٹیشن ہیرہ نہ کرنے اس میں ایک جیو سب سب مل گئے سب ڈاٹس کنیکٹ ہو گئے اور یہ کیس کلوز ہو گیا اس کے باہر سے پولیٹیکل ایکٹیویسٹ خوریت سپانسر اور جن کے نون لنکس ہیں خوریت کانفرنس اور سپریٹس آرگنیزیشن کے ساتھ ان کے ٹسٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آکے ستجام کرنے لگے جس میں ایڈیشن ایسپی سامبا کوئی آدل نام کا ایڈیشن ایسپی تکی اس کے بعد اسیمبلی میں شور ہو گیا ٹوٹل ایٹر پولیٹی سائز ہو گیا کمیون آنے لگے انٹی نیشن نارے یا بہار کے لوگ یہاں پہ آکے لگانے لگے اس کے بعد پھر کرائیم برانچ کو انویسٹیگیشن دی گئی اور انویسٹیگیشن میں ایسے شخص کو رکھا گیا جو کسٹوڈیل مرڈر اور کسٹوڈیل ریپ کے چکر میں ایک ڈیٹ سال جیل میں رہ کے آیا تھا ایسے ٹی میں دو لوگ کشمیر کرائیم برانچ سے منگوائے گئے اس کے علاوہ ایک اور شخص جمہو کرائیم برانچ کا ہی تھا اور ایک لیڈی آفیسر وہ بھی جمہو کرائیم برانچ کی بنائی گئی اس کے بعد جس طریقے کا آپ ریشن کرائیم برانچ نے سٹارٹ کیا جس طریقے کا جھوٹ اور فریب بولنے پہ لوگوں کو مجبور کیا جو بھی ویٹنیس کم سے کم پچاس سیدک ویٹنیس کو میں سوہم اگزیمین کر چکا ہوں ہر ایک ویٹنیس نے بتایا ہے 164A CRPC میں تین لوگوں کی جو 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 مجیس کے سامنے جس میں بتایا کہ کس طریقے سے کرائیم کس کس دن کس کس ہتھیار سے مارا پٹے سے جنڈے سے لاتو سے گھنس سے اور یہ جبکی وہ جج صاحب کو بتاتے اس میں سچ یہ ہے لڑکا وہاں پہ تھا ہم اس کے ساتھ لوڑی دن پہ اتنے سمجھ بیٹھے تھے ہم اس کے ساتھ دیتے سمجھ وہاں پیچھے راستے میں رکھ کے بیٹھ کے بات چیت کی ایٹیم میں گئے جہاں کی سی سی ٹی ٹی بی فٹی جا سکتی اس طرح پورا بیاقیان کیا اور پھر بات ہے ایک chemist کو نے ایڈنٹیفیک کیا کہ دیپک حجوریہ نے آپ کی دکان سے دوائی لی وہ chemist investigation فیس کرنے کے بعد ہم سے بھی بات کرتا ہے لیگل اپینین سیکھ کرنے کے لیے کیونکہ اس کو تورچر کیا گیا گیا مارا بھی گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کون ملی گئی ہے جب وہ نہیں مانا انہوں نے اس کا record سیز کیا record سیز کرنے کے بعد پورا کھنگالنے کے بعد investigation کرنے کے بعد اس ریکارڈ میں سے کچھ نہیں ملا پھر اس کو پریشرائز کرنے لگے یہ جو جس طریقے سے انہوں نے آکے ڈیپوس کیا کی آپ back date کا فرزی پریشیز اس میں سے ثبوت ملا ہی نہیں جب وہ بھی نہیں مانا تو جس ڈاکٹر نے پرسنل کنزمشن کے لیے اس کیمیسٹ کے بھائی کو دوائی تھی انہوں نے یہ سٹوری بنائی کی اس دوائی میں سے کچھ پتیاں نکال کے آپ نے دی اور پھر یہ اس شخص کو پرسکرپشن لگی تھی اور دوکٹر سے بعد میں سلیش کر کے اپیٹریل نام کی دوائی کا وہ لکھوا یا ہے تاکہ کوئی سبوت مینیفیکچر ہو سکے اس طرح سے انیویسٹ چل رہی ہے جب ویٹنیس کو ٹورچر کیا جائے گا آکے یہاں لوگوں کو بتائیں گے تو شنکہ پیدا نہیں ہوگی جب ایک ideological stand لیا جائے گا چلان میں تو شنکہ پیدا نہیں ہوگی جب ایک politically motivated چلان کی language ہوگی تو شنکہ نہیں ہوگی torture کر کے آپ evidence manufacture to کر سکتے ہیں لیکن evidence gather کر ن crime branch کا کام تھا evidence gather ہوتا تو لڑکی کے ساتھ نیا ہوتا میں ایک منٹ کے کشمیر political parties اور separatist organizations further کر رہی ہیں جس سے ہمیں آپ اپتی ہے انگر جی آپ یہی کے لوکل لئے ہیں کٹھوا کے طرف سے کبھی آنا جانا یہاں پہ لگا رہتا ہے جس طرح سے میں بار بار national tv کا ذکر کر رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صاف طور سے نہیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ در کے مارے خوف اتنا زیادہ ہے بکر والوں میں کہ وہ یہاں پلائن کر رہے ہیں ان کو بھغایا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ موسم ہی ایسے ہے کیونکہ گرمی شروع ہو جاتی ہے اور جانوروں کے لئے چارہ نہیں ہوتا تو وہ پہاڑی لکھ اور رکھ کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے یہ مورختہ پورا ہے اس طرح سے کوئی خوف ہے اس کے لئے کوئی ایکسپرٹ اپنین کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جی جنوروں کے لئے چارہ وغیرے کا آرینجمنٹ کر کے دیتے ہیں وہ یہاں کے لوگ whole heartedly کرتے ہیں ان کے آپس میں ریلیشن ہیں ڈر کے جانا اس طرح سے پریزنٹ کرنا ایک پروپگنڈا ہے اور نیشنل میڈیا 1989 میں جب ہندووں کو قتلیام کر کے کشمیری پندیدوں کو نکالا گیا کیا گجر کمیونٹی چھ مہینے کے بعد یہاں سے مائیگریٹ کر کے تھنڈے علاقوں میں جاتی ہے یا نہیں یہ چرچہ کا وشہ بھی نہیں نیشنل میڈیا پہلے زینیوز بھی موٹیویٹیڈ ریپورٹنگ کر رہا تھا لیکن پھر جب لوگوں نے سمجھایا جب انہوں نے موائینہ کیا جب چلان کا دیکھا سب لوگوں سے بات کی تو انہیں سچائی سمجھ آئی اور اس طرح میں سوال اس لئے اٹھا رہا رہا ہوں نیشنل میڈیا ہندو لڑکے نے ایک مسلم لڑکی کا ریپ کیا یعنی کہ یہ کہیں درشار رہا ہے کہ نیشنل لیول پر اس سے کمیل رنگ دیا جائے کیوں نہیں نیشنل میڈیا سامنے آ کر یہ لڑائی لڑ رہا ہے درندگی ہوئی ہے دیش میں کہیں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ایک گیا اس بچی کا دھرم بتایا گیا کہ دیکھئے کیونکہ یہ سٹیٹ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے یہ پر لگاتار آتنگ کی حملے ہوتے رہتے ہیں کمیونل شہیدنگر کی بات کرے تو پندیتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا تب سے کمیونل جو ہے وہ کلیش ہوئے نہیں لگی خوف رہتا ہے کیونکہ ایک کمیونٹی کو وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر راشتری چینل دوارہ اس طرح کی ریپورٹنگ کرنا اور نام دینا سر کیا لگتا ہے میں ایک نیوز چینل میں دیکھئے اگر ہمیں ریپورٹنگ کرنا نہیں آتی لیکن سوال اٹھانا میرا فرض ریپورٹنگ کرنا اسی کو کہتے ہیں جن بیس ریپورٹنگ کرنا اور اسی کو کہتے ہیں مینیفیکٹرنگ کنزینٹ جو میڈیا سٹوپ کر چکا ہے گھٹیا لیول پر خاص کر نیشنل میڈیا کی ایک بچی بھی استعمال کرے گا اپنے سنیسٹر ڈیزائنز کو فردر کرنے کے لیے اور اسی لیے میں کو اب وہی عدالت میں یہ تیع کیا جائے کہ کون دوشی ہے اور کون نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سی بی آئی کی انکوائری ہوتی ہے تو کہیں اس بچی کو انصاف ملے گا دیکھیں سی بی آئی کی انکوائری ہوگی تب ہی بچی کو انصاف ملے گا اس کا کارن ہے اس کا کارن ہے چان کا آدھار ہی ہو رہا لوگوں کو ٹورچر کر اس طریقے بیان لینا جو بات منہوں نے سٹیٹمنٹ دے کے ڈیمولش کر دی بچی کو نیائے ملے اس کے لیے پارشل اور پروفیشنل انویسٹی گیشن ضروری ہے اگر جیوڈیشل میجیسٹریٹ کہتی ہے کہ برانچ کنڈکٹ انوارنٹیڈ تھا تو چالان کتنی جیوڈیشل سکروٹینی ویڈسٹین کر پائے گا یہ دیکھنے والی بات نیائے برانچ کہیں ادالت کے جج پر ہی سوال اٹھا رہی جنہوں نے تفتیش پر سوال اٹھائے جج نے سوال اٹھائے کرائیم برانچ کے کرائیم برانچ بھی تو اٹھا رہی ہے نا اس کا مطلب نہیں دیکھیں برانچ سوال اٹھانے کی چھمتہ نہیں رکھتی جو ڈی شری ہی اپنا اپنی دیتی ہے وہ اپنا پکش رکھ سکتی ہے برانچ سوال نہیں اٹھا رہی پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کی بچی کو نیائے اس لئے ملے گا کیونکہ نیائے دلوانے کے لیے فیئر انویسٹی 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 ایک پروفیشنل انویسٹی انویسٹی کی ضرورت ہے اصلی کاتلوں کو پکڑڑنے نیائے کو یہ دکھانا بھی کہ لوگوں کو دکھانا بھی ہے کہ نیائے ہوا ہے دیکھیں وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے کسی بھی جیوڈیشل سسٹم کا کہ نیائے کیا ہی نہیں جانا چاہیے دکھنا چاہیے کہ نیائے ہوا بھی اور لوگوں میں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیائے نہیں ہو رہا اور اس کے لیے دیکھیں نیائے دیکھیں کانون یا کوٹ تو ایک لیمیٹیڈ دائرے میں کام کرتی ان ویسٹیگیٹی ایجنسی نے جس ری کی ری ری کہ نیائے نہیں دے پائی گی لگ شکریہ بہت شکریہ آنکور جی لیکن یہ میں پھر ساماجی مدد پر آنگا یہ یوان ہیں ان سے میں پوچھوں گا آپ پڑھتے ہیں جی سر آپ کتنے مورڈن یہ بتاؤ آپ کھل کر اپنے پیتا جی سے بات کرتے ہیں نیائی سر ہم تو بیٹا بھی نہیں سکتے ان کے سامنے نجرے تک نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ دیوستان جو ہمارے کل دیتا نہیں اگر آپ اپنے پیتا جی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو یہ سوچنے کی بات ہے کیا ایک باپ اپنے بچے کو اس ماسوم بچی کے ریپ کے لئے بلا سکتے اگر ہمارا سماج اپنے کیونکہ ایک مارڈن بھی نہیں ہوئے میرے خیال میں اور یہ بھی کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کی کیا واقعی ایک باپ ایک بچے کو بلائیں گے کس طرح سے ہمارے سناتر درم کو ایسے بیچ میں انوالو کر کے مطلب ایک ہی سناتر درم کو پارچر کیا جا رہا ہے درم سپنے میں بھی نہیں سر اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے باپ بلے بیٹا اس کا بلدکار کرو وہ بھی اس کو درگا سبرو دیا جاتا ہمارے درم میں بہت بہت شکریہ تو اب جو معاملہ ہے وہ کوٹ میں ہے کوٹ تیہ کرے گا کہ کون آروپی ہے کون دوشی ہے اس کو بچے کو میرٹ سے بلانا اور ریپ کرنا یہ کہیں نہ کہیں اگر اتنا مرڈن ابھی ہمارا سماج ہوا نہیں ہے لیکن اس کی جہان چھونی چاہیے اور جو دوشی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کو آخر سی بی آئی کی انکوائری پر مطلب پارٹی کے جو منتری ہیں جو نیتا ہیں وہ خاموش ہیں دو منتریوں کے ستیفے لیے جاتے اور منتریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں انہا نے بھیجا تھا بھارتی پارٹی جو سٹیٹ پریز جنٹ انہوں نے بھیجا تھا تو یہ ادھیکش کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ نیائے ریپ کس نے کیا یہ سوال کہیں نہ کہیں عام لوگوں میں بھی ہے اور نیتا کو بھی سمجھ نہ ہوگا کہ اگر ایک ورگ اس سے خوش نہیں ہے اس انکوائری سے خوش نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے نشپکش جانچ کروانی چاہیے اور سرکار کو بتائے کرنا کیونکہ کوئی چنے گئے ہیں اور جنت کے لیے اگر جنت آواز اٹھا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ چنے جب تو دینا کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہی پڑے گا جمعو لنکس کے لیے فیلال اتنا ہی للیت خجوریہ